اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹھاپک ہے وہ ہے ملیریا تو آج ہم ملیریا ڈیزیز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ بھی آل جسی متعلق جتنی بھی ویڈیوز ہوں وہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکیں تو چلو شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک ملیریا سب سے پہلے ہم ملیریا کی معنی دیکھتے ہیں کہ اس وارڈ کا کیا معنی ہے تو ملیریا جو وارڈ ہے یہ اٹالیا نوارڈ سی نکلا ہے جس کے معنی ہے بیڈ ائر یعنی بوری ہوا بد ہوا آیا ملیریا جو ڈیزیز ہے اس کے پہلے زمانے میں مارچ فیور بھی کہتے تھے کیوں کہتے تھے کیونکہ یہ سویم اینڈ مارچ لینڈ کے ساتھ اس کی ایسیسٹیویشن تھی یعنی یہ دلدلی یا خوشک علاقوں میں زیادہ تر ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو مارچ فیور بھی کہتے تھے ملیریا کی ڈیفنیشن ہم کس طرح کریں گے کہ یہ ایک ماسکیوٹو برن یعنی ماسکیوٹو سے کاز ہوتی ہے اس کے وجہ سے ہوتی ہے تو یہ ملیریا is a ماسکیوٹو برن انفیکشیوٹو ڈیزیز ایفیکٹنگ ہیومن اور اینیمال یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مچر کی وجہ سے ہمیں لگتی ہے جو انسانوں کو اور ایفیکٹ کرتے ہیں یعنی اس پر اثرات کرتے ہیں اس کو نقصان دیتے ہیں یہ ایفیکٹر برن انفیکشن ڈیزیز یعنی ریکٹر بارن ڈیزیز کس کو کہتے ہیں وہ ڈیزیز جو کسی جانور کی وجہ سے ہمیں منتقل ہوتی ہیں اسے ریکٹر بارن ڈیزیز کہتے ہیں تو یہ بھی ایک مچر کی وجہ سے ہمیں لگتے ہیں تو اس کو بھی ریکٹر بارن ڈیزیز کہتے ہیں اور ایک اس کے وجہ سے ہوتی ہے پیرا سائٹ ہے جو پروٹوزوہ ہے اس گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کینگڈم پروٹوزوہ ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو اسے کہتے ہیں پلازموڈیم تو پلازموڈیم ایک پراسائٹ ہے جو پروٹوزوہ کینگڈم ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے وجہ سے وہ کاس کرتے ہیں اور مین لیو اس کے کس کے وجہ سے ٹرانسپر ہوتی ہے وہ مچر کی وجہ سے ایک سے دوسری کو ٹرانسپر ہو جاتی ہے تو یہ پلازموڈیم جو ہم نے پڑھا کہ یہ کینگڈم پروٹوزوہ سے تعلق رکھتا ہے پلازموڈیم is a پراسائٹ which is transmitted naturally by the bite of a female ماسکیٹو اور یہ کس کے وجہ سے ہوتی ہے female ماسکیٹوز کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی یہ فائنٹ بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ female ماسکیٹوز سے ہوتی ہے male کی وجہ سے نہیں جو انافلیز ہے اور اسے ہم کیا کہتے ہیں ملیریل ویکٹر کہتے ہیں اسے یعنی جس کے وجہ سے ہوتی ہے اسے ہم ملیریل ویکٹر کہیں گے یعنی اس ماچر کو ہم ملیریل ویکٹر بھی کہیں گے کازز اس کی مینلی فائو کازز ہیں یعنی پانچ قسم کے پلازموڈیم ہیں اس کے وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا ہے پلازموڈیم وائیو ایکس پلازموڈیم فائل سیپرام پلازموڈیم اوویل پلازموڈیم ملیریل پلازموڈیم نوال سیل تو یہ ان پانچ قسم کے پلازموڈیم ہیں اس کی وجہ سے مینلے ہوتی ہے اس بیمارک کے سائن اور سیمٹم کیا ہوں گے یعنی اس کے علامات کیا ہوں گے سیمٹم بگین ان فیو ویک آفٹر یعنی جب ہم کوئی کوئی ماسکیٹو کاٹ لیں یعنی جس کے جو ملیریل کو کاس کردہ ہو وہ ہمیں کاٹ لیں تو اس کے کچھ ہفتوں بعد ہم ہمارے اندر اس کے اثرات زائر ہونے شروع ہو جائیں گے تو اس نے کیا ہے فیور ہے ہیڈیک ہے اومیٹنگ ہے ڈائیریا ہے سویٹنگ ہے اور شیکنگ چیل یہ ملیریل کے سائن اور سیمٹم میں شامل ہوں گے پرکارشن اس کے لئے کیا پرکارشن کرنے چاہیے یعنی کیا اہتیار کرنے چاہیے یعنی گنگ پانی وغیرہ جو ہو وہ اس کو سہی ڈسپوز آف یعنی ڈام نہ وغیرہ کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ مچر وغیرہ نہ آسکے نہیں وہاں پہ مچر کے لئے کوئی خاص جگہ نہ ہو اور وہاں پہ مچر اپنے بریڈنگ نہ کر سکے تو ایسے چیزیں ہمیں نہیں کرنے چاہیے تاکہ مچر نہیں آئے کیونکہ یہ ملیریل میں مچر کے وجہ سے کاز ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح کوئی جگہ اس کو نہیں فرام کرنے چاہیے جہاں پہ مچر زیادہ ہو ڈور ایکٹیوٹی ڈیوڈنگ ایوننگ ہور شوڈ بی لیز یعنی شام کے وقت ہمیں اور بھی زیادہ احتیال کرنے چاہیے کیونکہ یہ مچر جو ہوتے ہیں یہ شام کے وقت زیادہ تر ایکٹیو ہوتے ہیں یعنی شام کے ٹائم یہ اور بھی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہاں اس وقت یہ سارے نکل آتے ہیں تو اس وقت ہمیں اور بھی احتیال کرنے چاہیے اس کے علاوہ ہم جب ملی رہ کیا ٹیسٹ کریں تو وہ ایک سکھیل فل پرسن ہو یعنی ایک ماہر بندہ ہو جو ہمارے ٹیسٹ کریں کیونکہ اس طرح ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ ہمیں ملی رہ ہوئے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ ماسکیٹو نیٹس شوڈ بھی یوز ماسکیٹو کی جو مچاردانی وغیرہ ہیں وہ بھی استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہم ملی رہ سے بچ سکیں دائیگناسس میں کیا ہے یہ اس کو ملی رہ جو بیماریاں وہ میں لے کس کی وجہ سے ہم معلوم کرتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں تقریباً پاندھ رہ میڈ بعد ہمیں اس کا اس طرح ٹیسٹ ہوتے ہیں جو پاندھ رہ میڈ میں ہمیں ازال دیتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ہمیں ملی رہ ہوا ہے یا نہیں یعنی ہمارے اندر ملی رہ کے جو لازموڈیم ہوئے ہیں وہ ہمارے بلڈ میں شامل ہے یا نہیں ہے اس کی میڈیکیشن کیا ہے یعنی دواء اس میں مینلی کونسی یوزو تھے کونین اور کلوروکین یہ مینلی زیادہ بہت مینلی عام طور پر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا شکریہ